عجیب دلد ہے یہ سارنپور میں ایک بچی ہمارے ساسیوں کے گھر جاتی تھا ہندو وہ مسلمان ہو گئے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسلمان ہو گئے سارنپور کے گاؤں کے گھر تو اس کے جو گھر والے تھے وہ تھے بڑے بدماش اور بڑے جاگیردار ٹائپ ہندو تو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لئے دعا کرتی اللہ سے مانتی پھر ان کے اس کے اسلام کا پتہ چل گیا خوشبو چھکتی تو ہے نہیں تو انہوں نے اس کو سمجھایا بجھایا بچی کے عمر پندرہ سولہ سار اس نے اپنا نام حیرہ رکھا حیرہ غار حیرہ سنے نا وہ گھر میں جاتی ان سے وہ سنتی تو وہ اللہ کے نبی نے حجرت کی غار حیرہ میں ٹھہرے تو اس نے اپنا نام حیرہ رکھا اس کے باپ اور چاچے نے ان کو اس کو بہت سنجھایا جب وہ نہیں مانی تو دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنائے کہ ہماری عزت خواب میں ملتی اگر یہ ہمارے گھر میں مسلمان ہوتا تو انہیں گاؤں سے باہر ایک کھڑا کھوتا اور اپنی بچی اس کو کھلے کے چلو تو انہیں سہارن پر لے کے چل لے تو بتا نہیں اس کو کیسے محسوس ہو ان سے کہا اچھا اب مجھے آخری دو رکھات پڑھنے تو اس نے دو نفل پڑھے اور ان کے ساتھ سکلتے ہیں جب وہ راستے سے ہٹ کر وہ ویرانے کی طرف چلے تو جب وہ کھڑا ہے تو اس کے چاچے نے اس کو دھکا دی جب وہ گری تو کہنے گی چچا مجھے تو مار رہے ہو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ کلمہ پڑھ ابا کلمہ پڑھ تو اس کا چچا کہنے گا تو ہمیں اگلی آگ سے ڈراتی ہے ہم تمہیں اسی آگ کا مزہ چکھائیں تو ساتھ پٹرول اس کو پر انڈیلہ جب آگ نے اس کو بدن کو پکڑا شولے پڑھ کے تو وہ کہنے گی ابا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ کلمہ پڑھ لیں چچا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ کلمہ پڑھ لیں اگر آسمان کی طرف نے کہا یا اللہ تُو دیکھ رہا ہے میں تیرے لئے جل لی ہوں تجھے ذہرہ جرا سے بھی پیار ہے اب وہ نہیں سہرہ سے بھی پیار کرتے اگر اس نے جلتے جلتے کہا چچا جہنم سے بچ جانا یہ اس امت کا اصل مزاج ہے یہ اس کے اندر کی اصل چیز ہے وہ کندرہ سال کی بچی ہے اور اس کے اندر بابت ایسی لگی ہے ہم پچاس سال سے تبلیغ میں پھر رہے ہیں کسی کو حکم توڑتے دیکھ کر رونا نہیں آتا غصہ آتا اپنوں سے کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو ان کو تھکا دینا آتا ان کو قریب کرنا نہیں آتا چچا کلمہ پڑھ لینا جننم سے بچ جانا یا اللہ تجھے غارِ حیرہ سے بھی پیار ہے اپنی اس حیرہ سے بھی پیار وہ اس کا جو باپ تھا نا وہ تو جا کے چار بھائی پہی لیٹھ گیا اور ایسا بیمار ہوا کسی اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے مسلمان کا مجھے حیرہ کی چیخیں سونے نہیں دیتے اس نے کہا میں اس کو قتل کیا اسلام کی فاطر تجھے کیسے مسلمان ہونے پھر میں تم نہیں مانتے تو میں ہوتا ہوں اعلان کرتا ہوں تو انہوں نے کہا تو اعلان نہ کر میں تیرا بندوبست کرتا ہوں تو اس کو لے کے دل ہی آگیا وہاں اپنے جاننے والوں کے پاس اس کو ٹھہرایا ایک عالم کو بلا کر اس کو کلمہ پڑھوائیا قضا و قدر کے فیصلے دو دن بعد وہ لڑکی کا والد مر گیا صرف اس کی موت میں دو دن بعد کتنا بیمار نہ پچھتا دو دن بعد مر گیا تو کہنے کے میں نے وہاں مسلمانوں کو بلا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ مسلمان ہے میں ربائی اس کو دفن کرتا تو میں رات کو لیٹھتا تو مجھے پھر آگیا چچا بوزب کی آگ سے بچ آخر میں بے قرار ہوگی اور اس کی چیخوں نے مجھے 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 کیا چیز تو پھر کس نے مجھے کوئی کتاب دی میں نے ایک کتاب پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری پڑھی پڑھنے